بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مصول ہو سکے دوستو ڈیلی نیوز بز ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں یسٹڈے کی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کو ذرا انالائز کرتے ہیں میں نے لپی فی پی ریپورٹ میں کہا تھا اور منڈے میں میں نے کہا تھا کچھ سٹیبلیٹی نظر آئے گی اور موشن سنٹیمنٹس کو کہیں بھی کیٹر نہیں کیا جاتا ان کیس آف سٹاک مارکیٹ تو آٹومیٹکلی لوگوں کو یہ لگے گا سٹیبلیٹی آئی ہے لیکن جیسے ہی گورنمنٹ نے ڈیسی این لینے شروع کیا نئے گورنمنٹ نے تو آپ نے دیکھا کچھ ایسے ڈیسی این تھے جو کہ اتنے اچھے نہیں تھے اور لائک تنخواہ کا بڑھا دینا جس کے اوپر آئی ایم اف نے اتراز کیا اور اب انہوں نے ہولڈ اپ کر لیا تو اس طرح کے فائنینشل ڈیسی این بڑی سوچ وچار کے لینے پڑتے ہیں اور جس کی وجہ سے ٹیوزڈے کو کیا ہوا تھا فورن کورپریٹس نے سیلنگ کی تھی اور ٹیوزڈے کو آل دو کہ کلوزنگ اچھی دی اور یہی میری ایکسپیکٹیشن تھی میں نے یسٹیڈی کی جو ڈیلی نیوز بز ویڈیو شیئر کی اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے امید ہے کہ ویڈنیس جے کی جو کلوزنگ ہوگی وہ نیگیٹیو ہوگی اور یہی ایکسپیکٹیشن میں نے اپنی لپی فپی ریپورٹ میں بھی شیئر کی تھی آج کی مارکٹ میں جو پیوٹل نیوز ہیں وہ ایک تو کروڈ آئیل کی پرائس ہنڈر ڈالر سے پلس سسٹین کرنا اس کی جو ریزسٹنس اک سو پانچ اور چھے کے ہے وہ ابھی تک ریزسٹنس کو بریک اپ نہیں کر سکا اور ایک سو پانچ چھے کے درمیان جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے لور سائٹ پہ دیکھا جائے تو تقریباً سو کے اوپر اس کی سپورٹ ہے لیکن اوورال جو ہے پرائسز ابھی ہائی لیول پہ ہیں دوسرے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک اور نیوز ہے وہ ہیسکول کی ہے ہیسکول نے اپنی ای جی ایم کے اندر جو کہ اکتیس دسمبر دوہزار اکیس کی فیننشل ریزلٹ سے ریلیٹیڈ ہے اس میں ایکسٹینشن مانگی ہے تیس میں دوہزار بائیس تک کرنے کی جو کہ ایک اچھا سائن ہے ہسکول کے لیے اگر یہ اس کے درمیان یہ کر جاتے ہیں اس کے ساتھ بک بیلڈنگ کا آج آخری دن تھا سوپرنیٹ کی سوپرنیٹ کی بارہ اور تیرہوں کو بک بیلڈنگ تھی جو ہائیس پریس ٹچ کی ہے سوپرنیٹ کی طرح سے بیڈنگ کی طرح سے وہ چوبیس روپے چوہتر پیسے ہے جو کہ بیلو ایکسپیکٹیشن ہے کچھ انویسٹر یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ فورٹی پرسنٹ کے لاک کے اوپر آئے اور جو کہ بیڈنگ میں ہمیں دیا جاتا ہے کہ جو انہوں نے بائیس سڑھ بائیس روپے کے حساب سے لانچ کیا تھا اس کو فورٹی پرسنٹ ملٹیپلائر کر لگا کے دیکھیں تو اس حساب سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن بیلو ایکسپیکٹیشن آئی ہے اور میں نے یہی کہا تھا کہ سوپرنیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا جیٹر نہیں ثابت ہوگا آل دو کہ ایک آئی پیو آرہا ہے کمپنی کا تو ٹھیک تھا کہ اس میں مومنٹم آ سکتا ہے ہماری ٹیلی کے اندر ٹیلی نے آج جس طرح نیگٹیف کلوزنگ دیلٹی میٹلی پروفیٹ ٹیکنگ بنتی تھی تین چار سیشن بڑے پوزیٹیو ہوئے اور یہی ایکسپیکٹیشن میں نے اپنی لیپی فیپی ریپورٹ میں بھی کی تھی کہ اٹھارہ کو ٹچ کر کے یہ کول ڈاؤن ہوگا اور اب دیکھیں گے کہ نیکس آنے والے ویک میں یہ دوبارہ اٹھارہ سے اوپر جاتے ہوئے نظر آئے گا پورٹفولیو وائز دیکھا جائے تو میں نے جس طرح ایکسپیکٹیشن شیئر کیوی تھی اور میں نے جس طرح فنڈمنٹری سٹرانگ سکرپٹ شیئر کی ہیں ان میں سے چند ایک سکرپٹ جو ہیں ڈاؤن ہیں چند ایک سٹل پوزیٹیو ہیں جس کے اندر میں یہ مینشن ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہاٹ فیورٹ میرے لیے اس وقت جی جی ایل ایوین سی آن ٹیلی نے کچھ نیگٹیف سائٹ شو کی جی جی ایچ این آئی نے نیگٹیف شو کی جی ایچ این آئی جو میں نے ریکمینڈ کیا تھا وہ ایک سو چھپن پہ کیا تھا اور اس وقت وان ایٹی نائن کے اوپر ہے یاد رکھیے گا تو آلٹی میٹلی کچھ تو کریکشن بنتی تھی اور اسی طرح باقی انہیں بھی کچھ نہ کچھ کریکشن شو کی اور یہی سکرپٹ جو ہیں جن کے اندر میں ریکمینڈیشن کر رہا ہوں کوہی نور سپیننگ بھی ہو گیا اور اس کے بعد پاکستان ریفائنری اس کے ساتھ سے تک بڑا اچھا سکرپٹ ہے جس میں اٹک ریفائنری جس کو ہم آگے آنے والے دنوں میں واش لیس میں لگا دیں گے اب آرلی چارٹ یا گراف کو دیکھا جائے تو آرلی کے لحاظ سے مارکیٹ نے اینڈ پہ تھوڑی سے ریزسٹنس شو کی کچھ ریکاوری بھی آئی لیکن اوورال دیکھا جائے تو مارکیٹ نے آخری دو گھنٹے نیگٹیو ڈریڈ کیا اور اگر ہم ڈیلی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مارکیٹ نیچے کلوزنگ ہوئی کل مارکیٹ جو ہے وہ رینج باؤنڈ رہے گی اور کلوزنگ جو ہے ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق نیگٹیو آ سکتی ہے آرلی چارٹ میں کلیر کٹ انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ رینج باؤنڈ ہونے کی چانسز ہیں مارکیٹ کے اور آلٹی میٹلی یہ نظر آئے گا کہ ہم میں مارکیٹس انیشلی نیگٹیو جائے گی and then coming back to original pivotal point zero اور پھر کچھ positive بھی شو کر کے شاید کل بھی کلوزنگ مارکیٹ سلائٹنی نیگٹیو دے اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھے گا کہ امران کی آج جو جلسے کی موو ہے وہ بڑی important ہے اس کے علاوہ چند ایک rumors ہیں مارکیٹ میں کے امران کا جو جانا ہے اور خصوصاً down the line پنجاب گورنمنٹ کی بننے کے اوپر بھی جو مارکیٹ میں اس کے political uncertainty ہے وہ کچھ hamper کر سکتی ہے performance کو یہ تو تھی آج کی اور کل کی expectation اور analysis remember اپنی due diligence ضرور کریں اور یاد رکھئے کہ fundamentally strong script میں لیں یہ کچھ اندک script کے میں نے target بتائیں میں اور جن script میں نے detail analysis دیا ان کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے pros and cons بتا لگیں کر لگ سکیں شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ